سمرکند کے قریب ایک گاؤں کیش میں رہنے والے ایک عام زمیندار جس کا نام تارگائے تھا تین سو چھتیس عیزوی میں اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا تارگائے محلے کے پیش امام شیخ زید الدین کے پاس بیٹے کی پیدائش کی خور لے کے پہنچے تو وہ سورہ الملک کی پندروی آیت کی تلاوت کر رہے تھے جس کا ترجمہ ہے کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کا خدا زمین کو تمہارے پیروں تلے خول دے اور اس میں لرزہ تاری کر دے یعنی سے تیمور کا لفظ اخص کر کے بچے کا نام تیمور رکھ دیا گیا وہ تیمور جسے آج ہم امیر تیمور کے نام سے جانتے ہیں جسے دشمنوں نے تیمور لنگ کہا اور دوستوں نے امیر تیمور گرگان صاحب قرآن کے نام سے پکارا تیمور اپنے بچپن سے ہی مختلف تھا وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک ہی وقت میں استعمال کر سکتا تھا الٹے ہاتھ سے لکھا کرتا بعد میں نہایت مہارت کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلایا کرتا تیمور نے ملہ علی بیک اور شیخ شمس الدین کے پاس اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی تیمور بہت ذہین تعلیم علم تھا اور محض تین سال کے عرصے میں وہ قرآن پاک حفظ کر چکا تھا اور بعد ازہ حفظ کا امتحان نہایت کامیابی سے دیکھ کر حافظ کی سنت پائی دینی تعلیم کے ساتھ تیمور کی جنگی تربیت بھی جاری رہی جہاں تلوار بازی تین اندازی اور گھوڑ سباری کے ذریعے جنگ کی تیاری کرتا رہا وحشی گھوڑوں پر کابو پانا اس کا پسندیدہ کام تھا تیمور کی مہارت اس درجے گدھی کی بید وقت تین گھوڑوں کے ایک ساتھ دوڑتے ہوئے پہلے سے دوسرے اور پھر دوسرے سے تیسرے کی پشت بدلا کرتا تھا اور یوں ہی دوڑ سے پہلے گھوڑے پر واپس آتا اس سب نے اسے مستقبل میں بہت فائدہ پہنچایا یہ سب اتنے خوفناک مظاہرے ہوا کرتے تھے کہ دیکھنے والے سانسے روک کر یہ سب دکھا کرتے تھے تیمور کے بازیوں کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ جب تیر فیکتا تو تیر نظروں سے ہی اوجل ہو جاتا وہاں تیمور کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا تیمور علم اور جنگ دونوں میدانوں میں نہایت تیزی سے جگہ بنا رہا تھا سولہ سال کی عمر تک وہ ایک بہترین جنگجو بن چکا تھا انہی دنوں تیمور کے والے تارہ گائے اسے اس کے دادا کے مزار لے کر چلے گئے اور اس سے کہا بیٹا ہم چکدائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے آبا و اشداد کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے یافظ جا ملتا ہے اور ہمارے سلسلہ نصب میں مسلمان ہونے والے پہلے شخص کا نام کارشر گون تھا جو کہ چکدائی کا داماد تھا اور اسی وجہ سے اسے گورگان یعنی داماد پکارتے ہیں بیٹا ہم اسلام کے پیروکار ہیں جو کہ دنیا میں سب سے بہترین دین ہے اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے افضل انسان ہیں بیٹا جہاں تک ہو دین سے رگردانی نہ کرنا علماء کی عزت کرنا اکل مندوں اور دانش مندوں سے فیض حاصل کرنا مساجد اور مدارس تعمیر کرانا اور دین کی خدمت کرنا یہ وہ زمانہ تھا جب سمرکند میں امیر یاخمان کی حکومت تھی بوڑے حاکم کے بیٹے مختلف جنگوں میں مارے جا چکے تھے ایک بھتیجے کے سوا اس کا کوئی وارث نہ تھا جس سے اسے اپنے قتل کا خطرہ رہتا تعمیر کے والد کو امیر یاخمان جانتا تھا تعمیر کے مہارت کے چرچے بھی اس تک پہنچ چکے تھے اسے بھی تعمیر جیسے طاقتور جنگی کمانڈر کی ضرورت تھی کیوں تعمیر حاکم سمرکند کے دروار میں گیا پہلے دن حاکم سمرکند نے تعمیر سے پوچھا کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے جس کے جواب میں تعمیر نے کہا میں کلم اور تلوار دونوں میں ماہر ہوں تمہارا دیوان بھی سمال سکتا ہوں اور فوج بھی حاکم سمرکند نے تعمیر کو فوج کی نگرانی کا کام دے دیا حاکم سمرکند کی فوج کا سالہ اور گولہ اور کمال نامی شخص تھا جب اس نے سولہ سترہ سال کے ایک نوجوان کو اپنی فوج کی نگرانی کا حاکم سنا تو تعمیر کا سب کے سامنے مزاگ وڑا کر کہنے لگا امیر یاخمان نے ہماری دل لگئی کے لیے ایک لونڈا بھیج دیا تعمیر کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی اس نے سپہ سالال کو للکارتے ہوئے اپنی تلوار نکالی اور کہا ابھی تجھے بتاتا ہوں یہ لونڈا کیا کر سکتا ہے مجبورا جنگی سالال بھی للکار کے جواب میں کود پڑا مگر ایک ہی وار میں تعمیر جان گیا کہ سردار میں نہ ہی جنگی مہارت ہے اور نہ ہی فورتی پلک جھبکتے ہی تعمیر نے سردار کے سینے پر وار کر کے اس کی جان لے لی فوج کے سامنے یہ واقعہ ہوا اور سب کے سب حیرہ زیادہ تھے تعمیر نے اپنی تلوار مردہ سردار کے کپلوں سے صاف کی اور کہا کہ میں اپنی عزت پر کوئی سودا نہیں کرتا وہیں روبدار آواز میں وہاں خڑے سپائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں امیر تعمیر صاحب قرآن کیش کا رہنے والا تمہارا نیا سپہ سالار ہوں جو میری اطاعت قبول نہیں کرے گا اس کا حشر گولار کمال جیسا ہوگا دوسری طرف ملازمت کے پہلے ہی دن بیجگری سے سپہ سالار کا قتل کوئی معمولی بات نہ تھی امیر یاخبان نے تعمیر کا فوری طلب کیا اور اسے دیکھ کر نہایت گسے میں تک سے اٹھ کر چیخا اے تراغائے کے بیٹے گولار کمال کا خون بھا کر تو نے مجھے پھر اچانک سے لحظہ بدل کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا ایک حرام خور اور نالائک سالار سے نجات دے دی تعمیر خود حیران ہوا کہ یہ کیا ہو گیا تعمیر کو اندازہ ہوا کہ اس نے انجانے میں کیسا کام کر دیا ہے جس کی امیر یاخبان کو بہت عرصے سے طلب تھی تعمیر اپنے کارنامے پر خوش تو ہوا مگر اندرونی کیفیت چھپاتے ہوئے امیر سے کہنے لگا کہ آپ کی فوج کا نظام مکمل طور پر بگڑ چکا ہے مجھے اجازت دیں کہ بنیادی تبدیلیاں کر سکوں امیر یاخبان نے تعمیر کا مکمل مرضی کرنے کی اجازت دے دی بس یہی سے تعمیر کی جنگی صلاحیاتوں کا نیا دور شروع ہوتا ہے